بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر سب سے پہلے تو آپ کے مشکور ہیں آج بلوچستان بہت بورانی کیفیت سے گزر رہا ہے آج کا اجلاس کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے جس میں معمول کی کاروائی بات کریں یہاں سے ہم کوئی ایک لطیفہ سنائیں وہاں سے کوئی شیر آئے آج بلوچستان بوگ پیاس اور افلاس کا شکار ہے آج بلوچستان ان تباہال سوبوں میں سے ایک ہے جہاں نو لاکھ گندم کی بوریاں ضائع ہوئی ہیں چھاسی فیصد غربت کے شکار بلوچستان میں باست فیصد باست فیصد بچے بلوچستان میں غزائیت سے محروم ہیں اور یہاں پر بلوچستان میں نو لاکھ بوریاں جو ہیں گندم کی وہ ضائع ہوتی ہیں اس حکومت کے آنکھ کے نیچے جنابے والا یہ اتنی بورانی کیفیت ہے بلوچستان میں کہ تین سو باست بلین کا بجٹ دو ازار ستارہ اور دو ازار اٹارہ دو ازار اٹارہ اور انیس کا جنابے والا منظور ہوا آج اس بجٹ میں سے جو ایتی بلین اسی ارب روپے ڈیولپمنٹ کی مد میں بلوچستان کے تمام علاقوں میں جانے تھے پہلے آپ کو بلوچستان کو سمجھنا ہوگا کیوں بلوچستان میں یہ چیخو پکار آ رہی ہے میں الفیہ طور پر آپ کو کہتا ہوں اگر لندن جو ہے یا یوکے جو ہے وہ دنیا کی سب سے پہلی جمہوریت ہے بڑی جمہوریت ہے ابھی دو دن پہلے وہاں پر بریکزٹ ایک بہت بڑا ان کا کہ وہ یورپین انہوں سے الگ ہو رہے تھے اس پہ ووٹنگ ہوا دو دفعہ وہاں پہ بریکزٹ میں جو ہیں ان کی پارلیمنٹ میں ووٹ ہوئے تو جو تریسا میہ کی جو حکومت ہے وہاں پہ وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں تو تریسا میہ کے اپنی حکومت میں جو عراقین تھے انہوں نے اپنی ضمیر کا آواز اٹھایا اور انہوں نے بریکزٹ کے خلاف تریسا میہ کے خلاف فیصلہ دیا وہاں پر اپوزیشن کی جو بریکزٹ کے خلاف جو ڈیل تریسا میہ کرنا چاہتی تھی اس کے خلاف جنابے والا اس اسمبلی نے اکسی رت میں کرا داد پاس کی انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ یہ یوکے اور اس کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ ایک حکومت کا معاملہ نہیں ہے آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلوچستان کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ کلچر یہ حکومت یہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے جو سست رفتاری کا شکار ہے جو سلو موشن ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا کوئی موشن لیس حکومت ہے یعنی جس کی کوئی رفتاری نہیں ہے یہ کلچر اگر بلوچستان میں چار پانچ سال تک چلتا گیا بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ نوجوانوں کی بجائے بلوچستان میں اٹھالیس لاکھ بے روزگار نوجوان پیدا ہوں گے بلوچستان میں باسٹھ فیصد خوراک سے محروم بچوں کی بجائے پیانوے فیصد خوراک سے محروم بچے پیدا ہوں گے بلوچستان چیاسی فیصد غربت کی بجائے بلوچستان سو فیصد غربت کی شرعہ تک پہنچ جائے گا اور بلوچستان کے لیے شرم کی بات یہ ہے بلوچستان جنابے والا اس کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں صرف اسی انڈسٹریل یونٹس ہیں بلوچستان کی ساری اکانومی بلوچستان کے چھولے کیسے جلتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کی پیشانی پہ ماتے پہ خوشیاں کیسے آتی ہیں ان کے انٹوں پہ مسکرہت کیسے آتا ہے دسترخان کیسے سجتے ہیں یہ بلوچستان کی حکومت چلاتی ہے یہ پی ایس ڈی پی اگر بلوچستان میں رکتی ہے تو لوگوں کے چھولے رک جاتے ہیں لوگوں کے دسترخان جو ہیں لوگوں کے دسترخان پہ پوک کا راج آ جاتا ہے بلوشستان میں بیروزگاری ناشنے لگتی ہے بلوشستان میں پیاس کا جو ہے راجہ شروع ہو جاتا ہے آج بلوشستان میں ایک سال سے جنابے والا جب سے یہ پی ایس ڈی پی رکھی ہے آپ جائیں لوگوں کے چھولے رک گئے ہیں بلوشستان کی ایکانومی رک گئی ہے بلوشستان کا پیہ رک گیا ہے بلوشستان میں لوگوں کی زندگی معمول کی زندگی معاشی زندگی رک گئی ہے اس حکومت میں ہمارے سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں ہم ان حکومت کے ان عراقین کے خلاف نہیں ہیں ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے بلوشستان میں کہتے ہیں جی بیروکرسی میں کہتا ہوں بیروکرسی میں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے اوفیشلز ہیں بڑے جرت کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے پائلٹ ایک جاز کا پائلٹ ایک جنابے والا ٹرک کے ڈرائیور کو بٹا دیا ہے وہ جاز کبھی زندگی بن نہیں ہو رہے گا یہ بلوشستان کا جہاز سی پیک ہے ترقی ہے ریکو دکھ ہے سعودی آئل ریفائنری ہے بلوشستان میں ساری چیزیں ہیں بلوشستان میں یہ جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا اور آج مہینے سے ہماری کسی شخص کے ساتھ یہ سنب یہ کیا ہے پائلٹ اور ٹرک اور ڈرائیور کیا مطلب اس کے لئے نہیں مجھے اس کا نہیں اس کو واضح کرنے تاکہ وہ ریکارڈ میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاز کے میں نہیں سمجھ آیا سپیکر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جاز کے پائلٹ کو ٹرک پہ بچا دیں وہ ٹرک کو بھی نہیں چلا سکا اس کو میں ریورس میں بول دوں گا اگر آپ کو اس طرح اچھا لگتا ہے اچھا پیر سیئے دیکھیں جس کا حکومت حکومت جو ہے وہ اس کا رول بڑا پیدرانہ اور مادرانہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی بوک پیاز تکلیف مشکلات دورندیشی دوربینی اور پیشبینی سے کام لیتی ہے حکومت کے بڑے دلگردوں ہوتے ہیں بڑے جرت ہوتے ہیں ان کو جنابی والا فیصلہ کرنے میں بارہ گینٹے کی کیبینٹ کا اجلاس نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو بارہ منٹ کسی بلوچستان کے جا کے غریب پس باندہال بوکے شخص کے نفس پہ آتھ رکھیں اس کے آتھ رکھیں آپ کو پتا چل جائے گا آج بلوچستان میں جو پی ایس ڈی پی رک گیا ہے اس کا ذمہ دار کوٹ نہیں ہے میرے پاس کوٹ کا فیصلہ پڑا ہے اور یہ پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم اپوزیشن والے ادھر لائے چالیس پہنٹالیس منٹ کی ہماری سپیچ پڑی ہوئی ہے ہم نے اس وقت بتایا کہ بلوچستان کو ہم یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ایجنڈا دینا چاہتے ہیں ایک نیا ڈیولپمنٹ پیراڈائم دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ہمیں ووٹ دے کر آئے ہیں وہ ابھی تک یہ نہ کہیں کہ ہم بلوچستان کے پیسے چوری کرتے ہیں بیس ہزار ٹرانسفارمر کے لیے دے دیں دس ہزار پائپوں کے لیے دے دیں دو ہزار جو ہے وہ سڑکوں کے لیے دے دیں یہ بلوچستان میں کلچر تھا یہ سارے پڑے لکے لوگ آئے ہم نے پی ایس ڈی پی کے لیے آپ کو پالیسی دی کورٹ نے آپ کو کلیر کٹ اس وقت کنٹیپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے ستارہ مارچ دو ہزار اٹارہ کو جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ حکومت توئین عدالت کر رہی ہے بلکہ عدالت نے آپ کا کام نہیں روکا ہے عدالت نے ستارہ مارچ دو ہزار اٹارہ کے فیصلے میں عدالت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ چار سو پچاس کے قریب اس کی میں ہیں انفرادی نویت کے یہ پی ایس ڈی پی سے نکال دے نمبر ون نمبر دو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کوٹ نے اس وقت کے حفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ تعلیم کہ آپ تعلیم سہت اور پانی کی جتیس کی میں چنابے والا اس کو بولنے نہیں پھر آپ کے بس آ جائیں جو دوسرے درم سے موزے زرکان کو بہت شروع سمجھ کر ووٹ دیا ہے شکریہ جنابے والا جنابے والا جنابے والا جنابے والا بولنے نہیں جنابے والا یہ اپوزیشن ہے یہ میرا لہجہ نہیں ہے آپ کسی غریبوں کے علاقے میں جائیں وہ آپ کے گریوان میں پکڑ کر سارے بطن توڑ دیں گے آپ کی جواب سنیں گے آپ جنابے والا جنابے والا نو لاکھ پوری گندم کی ذمہ داری اس حکومت پہ آئد ہوتی ہے اسیر عرب روپے اگر لیپس ہونے والے ہیں اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ ہوتی ہے آج بلوچستان میں اگر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ آئد ہوتی ہے ہمارے لہجے میں جنابے والا وہ تلخیہ ہیں جو ہمارے لوگوں میں منتخب کر کے بیجے ہیں انہوں نے ہم آپ خران کے کسی ریگستان میں جائیں گاؤں میں جائیں پوچھیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ دے کے بیج دیا آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کو فنڈ مل رہے ہیں یہ جنابے والا اخبار ہے میں تو کہتا ہوں اس پر امکوائری ہونی چاہیے کہ جیب کہتے ہیں کہ چالیس عرب کی آتورائزیشن تینتیس عرب جاری کر دیئے گئے میں الفیہ طور پر کہتا ہوں میرے ایک دوست کلکے میں بھی چالیس عرب روپے نہیں گئے آنگوئنگ میں کیوں گے جنابے والا آنگوئنگ میں چالیس عرب نہیں گئے ہیں چالیس عرب روپے بہت بڑی بات ہوتی ہے 33 بلین آپ کی عادی پی ایس ڈی پی اور آپ کے پاس یہاں کوئی ایک وائٹ پیپر نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے چالیس عرب روپے آپ نے کان دی ہیں آخر ہمارے الکے بھی آنگوئنگ میں آتے ہیں ہمارے الکے میں دس روپے پانی کے لیے دس روپے پانی کے لیے نہیں آئے دس روپے ہمارے الکوں میں الکے لیے نہیں گئے دس روپے آپ نے کوئی نئی ملازمتیں آپ نے جو نہیں کریئٹ کی ہیں اب میں جنابے سپیکر آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپیکر ہیں بیٹھے ہیں بلوستان بورانی کیفیت سے گزر رہا ہے ہم بلوستان کے معاملات کو اس حکومت کے آت میں رہنے نہیں دینا چاہیں گے جس طرح آپ اگر تھوڑی دیر کے وقفہ کر لیں آپ یوکے کے پارلیمن میں وہاں کے سپیکر کا کی ایک رولنگ ہے وہ ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد آئیں اس طرح کا جرثبندانہ فیصلہ کریں جس کو بلوستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے آپ یہ ایک رولنگ دیں گے کہ بلوستان کی پی ایس ڈی پی کی حوالے سے یہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دیں ہم جا کے کورٹ کے ساتھ نگوشی ایٹ کریں گے ہم نے کورٹ کو پہلے بھی بتایا تھا اور کورٹ اس چیز پہ ایگری ہے کورٹ کی دوسری توہینی عدالت انہوں نے کی ہے کہ کورٹ نے ان کو واضح احکامات دیئے تھے کہ اکتوبر اور نومبر کے مئینے میں آپ نے آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے لیے جو ہیں اسکیمیں لینی ہیں اور اسکیموں کی کرائٹیریا بھی انہوں نے دیئے پرو فارما بنا کے دیا لیکن آج تک جنابے والا مارچ ختم ہونے کو ہے لیکن آج تک آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کی کوئی جو ہے انہوں نے اسکیمیں ابھی تک طلب ہی نہیں کی جو پاتیسپیٹری پجٹ پیکنگ کا پروسس ہے وہ بالکل انہوں نے نہیں اپنایا ہے تو جنابے سپیکر اس وقت اس وقت آپ کے رولنگ کی ضرورت ہے پی ایس ڈی پی پہ بلوستان بوران سے گزر رہا ہے اس کو حکومت کا مسئلہ نہ سمجھیں اس کو بلوستان کا بوران سمجھتے ہوئے آپ نے رولنگ دینی ہے کہ پی ایس ڈی پہ ایک سپیشل کمیچی بنائیں گے آپ ہم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے ہم سارے جو آفیشلز ہیں کیونکہ حکومت یہ الزام آئید کرتی ہے کہ جی بیروکرسی اس میں رکاوٹے ڈال رہی ہیں بلکہ انہوں نے حکومت تو کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہے کہ جو ہی کچھ بڑے طاقتور علکے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں بلوستان میں ترقی وہنہوں نے پیسے روک دی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ بلوستان بلوستان میں یہ چھالیس عرب روپے نو لاکھ گندم جو بوری ہے یہ اس کا حساب بلوستان میں جتنی بیروزگاری ہے اس سب کے حوالے سے جناب والا آپ نے اس سب کے حوالے سے تاکہ اس کو ایک منٹ زہرے صاحب اس طرح نہیں اٹھیں اس طرح نہیں اٹھیں نہیں ہے اس طرح کیسے اٹھیں